میکسر مرغم دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم گائرز آج ہم بات کریں گے پولٹکس کے حوالے سے کیونکہ ہماری مختلف ویڈیوز آئیں ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہر ٹوپک ہماری ویڈیوز نہیں ہے کس کے حوالے سے تو آج خل کے حوالے سے آج ہم دوسلا ویڈیو بنائیں گے وہ پولٹکس کے حوالے سے بنائیں گے کیونکہ ہمارے بہت سارے ساتھ ب Gente ایک ویڈیو پولٹکس کی پر بنا تو بھائی شروع کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کی سیاست میں ایک بہت بڑی حلچل ہو گئی ہے اور کیا حلچل ہو گئی ہے کہ آپ کو بتائیں کہ دو دن پہلے جو ہے وہ کراچی میں مہاجر ڈے منایا گیا اور مہاجر ثقافت منایا گئی اور اس کے بعد آج کے دن جو آج 26 ڈسمبر ہے آج ایمکیوں حقیقی کا جلسہ ہے افاق احمد کی قیادت میں جو کہ اس جلسے میں افاق احمد کو بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے ابھی تو یہ فیصلہ منظر آپ پہ نہیں آیا کہ وہ کیا کہیں گے کیا ہم کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اردو بولنے والے یعنی کہ جو مہاجر پوم ہیں ان کی تقدیر بدلنے والی ہیں یا ان کے دن اچھے آنے والے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی چار سے پانچ سالوں میں جو ہے کراچی کی سیاست میں ہلچلتی اردو بولنے والوں پر ہلچلتی اور بہت زیادہ جو ہے وہ تنگ دستیندوں پر آئی آپریشن ہو گئے کراچی میں بہت سارے ان کے کارپنوں کو گروتار کیا گیا جو ابھی تک نہیں آیا تو ابھی وقتاً وقتاً جو ہے وہ چھوڑے جا رہے ہیں اور رہا بھی ہو رہے ہیں اب جو ہے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ اب آج جو ہے وہ افاق احمد کا جلسہ ہے کراچی میں مزارکائی پہ اور ان کو بہت ساری باتیں سامنے لانی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا جلسے کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ گائز آپ کو معلوم ہے کہ دو دن پہ رہے جو مہاجر ڈے منایا گیا اور جو جو میں ثقافت اس کے منائی گئی تو اس ثقافت میں جو اسٹیج پہ وہ پر اس قلب میں جو ہے وہ اور ڈاکٹر فاروچ عطار بھی تھے جو ایمک ایم بحالی کمیٹی کے چیرمن ہے اس کے علاوہ بہت سارے ایم آئی ٹی یعنی کے مہاجر اتحاد تحریک کے جو ڈاکٹر سلی مہد ہے وہ بھی تھے اس کے علاوہ ڈاکٹر آمیر لیادت حسین جو پی ٹی آئی کے ایم این اے موجودہ جو ناراض ایم این اے وہ بھی موجود تھے تو انہوں نے اس تقریب میں ایک بہت بڑی یونک بات کہتی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ظاہر ہے کہ اب تالبانوں سے بات کی جا رہی ہے تو ہمیں جو ہے وہ بانی ایم کیوں سے بھی بات کرنی چاہیے یعنی حسین سے بھی بات کرنی چاہیے جو کہ بہت بڑی بات کی ہے تو عوام سمجھ دار ہے انہوں نے یہ بات کیوں کی اور آگے اس کا کیا مطلب نکلتا ہے کچھ پتا نہیں ہے بھائی تو میرے کہنے کا سارا مطلب یہ ہے کہ اب ساری بات ایک ہی نیچوڑ میں آ رہی ہے کہ کراچی کی سیاست پر ایک بہت بڑی حرچن آنے والی ہے آنے والے وقتوں میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایپیٹی میں اب بلدیاتی الیکشن بھی ہو گئے اور بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بری تنا شکست میں آ گئی ہے اور اب جو ہے وہ سندھ کے الیکشن ہوں میں بلدیاتی اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ سندھ کے بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ خیر خیرے سے ہو جائے اس کے علاوہ گائیس جوی بات یہ ہے کہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ نواب شام میں جو ہے وہ آسیف علی زرداری جو پیپل سارٹی کے چیئر میں لے چکے ہیں وہ روزانہ جو ہے ہر دو دن کے بعد ایک چھوٹا مٹا جلسہ کر رہے ہیں وہ بھی آسیف علی زرداری بھی اب دو مارا جو ہے وہ اپنی سیاست میں مترک ہو گئے ہیں اس کے علاوہ بلاول گھٹو نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم اب آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ مزید اپنے جلسے بڑھائیں گے مزید جو ہے عوامی رابطہ شروع کریں گے عوامی مہم شروع کریں گے اچھی باتیں ہونا چاہیے اور جیسا کہ ایک اور تیسری بات یہ ہے جیسا کہ معلوم ہے سب کو کہ مسلم نون کے جو صدر ہیں میاد محمد نواز شریف وہ بھی آنے والے وقتوں میں پاکستان تشریف لانے والے ہیں یہ پکی پیشنگ ہوئی ہے جو میرے آپ کو بتا دی ہیں اب آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے خاص طور پر کراچی بادوں کی لیے کہ کراچی کی جو بڑی اکثرت ہے انتو بولنے والے ان کا فیوچر اب کیا بنے گا ہمیں یہ دیکھنا ہے کیونکہ آج 26 دسمبر اتوار کا دن ہے آج آفاق احمد کا کراچ مزارک عائد میں جلسہ ہے دو دن کے لئے جو ہے مہاجر ایلی بنائے نکالی گئی جس میں بہت ساہی جو ہے وہ پیشنگ گوئیاں ہوئیں باتیں ہوئیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنے جلسے کی جو ہے تحریک وہ بڑھا دی ہے سندھ کے لئے اور اس کے لئے ہم مسلمین نون بھی آنے والے وقتوں میں جلسے کرے گی اور نواز شریف بھی پاکستان تشریف لانے والا ہے اور آپ کو معلوم ہے آپ کے سامنے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر کیا ہے آنے والے وقتوں میں تو ہم سے یہ کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک جو ہے وہ میں اپنے دادے طور پر بات کر رہا ہوں نہ ہی پاکستان کیلئے نہ پاکستان کی عوام کیلئے کچھ نہیں کیا سوائے مہنگائی کے علاوہ کچھ نہیں کیا جیسے ہم صبح عورتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پیٹرول جو پندر ہوتے بڑھ گیا جیسے ہم عورتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ فلانی چیز سبزی کے ریڈ بڑھ گئے فروڈ کے ریڈ بڑھ گئے اور ٹرانسپورٹ میں جو اضافہ کر دیا گیا ہے سوائے مہنگائی کے علاوہ ہم نے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ حکومت میں کچھ نہیں لے گا سوائے لوس کے علاوہ کچھ نہیں لے گا آپ کو معلوم ہے کہ موجودہ حکومت نے کتنے آئیویر سے کرزے بھی لے گیا جو ہوتے واپس نہیں کیا اور آپ کو بتائیں کہ پاکستانی کے اوپر کتنا کرزہ چڑھ چکا ہے تو پاکستان کے اوپر کتنا کرزہ ہو گیا ہے سوائے لوس کے علاوہ موجودہ گورنمنٹ میں ہمیں کچھ نہیں ملا تو ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ جس کی بھی حکومت آئے وہ خوش آئین آئے پاکستان کے بارے میں سوچیں پاکستانی عوام کے بارے میں سوچیں کہ عوام کا بھلا ہو غریب عوام کا بھلا ہو پاکستان کا بھلا ہو کوئی بھی گورنمنٹ آئے گائز ہماری دعا یہ ہے چاہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کے حکومت آئے چاہے وہ مسلم لیگ نون کیا ہے چاہے وہ کراچی میں اینکی اون کیا ہے یا پاکستان پیپس پارٹی کیا ہے عوام کا بھلا ہو اور عوام کے ساتھ خوش آئین پیش آئین میں یہ کہتا ہوں کہ ہم وہ ترقیاتی کام ہوئے چلئے کیونکہ 6-7 سالوں میں کراچی میں کوئی بھی ترکیاتی کام نہیں ہوا آپ دیکھیں سرکیں ڈوٹیوئے گھٹر بہرے کچھلے کا ڈھیر لگا و امبار لگا کوئی کام نہیں ہوا کچھ بھی کام نہیں ہوا دوسری چیز کا یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ ایک اور بات پاکستر رسولنگ پارٹی جو ایک دم آئی تھی اسے لگ رہا تھا کہ آپ سب کچھ ہی بن جائے گی کراچی کے لیے تو زیرو ہو گئی کچھ نہیں ہوا استعمال کیا گیا اور کچھ بھی نہیں بنا تو گائیabet اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے وقتوں میں کراچی کی فیوٹر کیلئے دیتے ہیں کراچی کی عوام کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے سندھ کی عوام کے لیے ہماری دعا ہے اللہ تعالی سے کہ کوئی بھی ریڈر آئے پاکستانی عوام کے لیے وہ اچھا چلے پاکستانی عوام کے بارے میں سوچیں پاکستان کے بارے میں سوچیں تو اس کے ساتھ ہی آج ہی ہمارے اس ویڈیو اس حوالے سے تھی تو اگر میں میری بات آپ کو اچھے دیکھیں تو کمنٹ کرنا لائک کرنا شیئر کرنا تو اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزوان عبدالسلطان پر اجازت دیں انشاءاللہ نیکس پرورگرام پر دوبارہ ملاقات ہوگی پاکستان زندہ بات